موسیقی 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 ایل اس کو لگتا ہے کہ سب کو میننجائٹس ہو رہا ہے لیکن ہسپیٹل میں اسپینل ٹیپ کیٹس بلکل بھی نہیں ہے جس کی مدد سے اس بیماری کو کنفرم کیا جا سکے پھر جیم جونئر کو ایک گن دے کر کہتا ہے کہ تم اس ہسپیٹل کو گارڈ کرو تاکہ کوئی انفیکٹیٹ پیشنٹ ہسپیٹل سے باہر نہ نکل سکے تب ہی ہم اسے فیلنے سے روک سکتے ہیں پھر جیم اور باروی ہسپیٹل کے لئے میڈیسنس لینے فارماسیسٹ کے پاس جاتے ہیں یہاں وارٹر لیول اینجی کی ناک تک پہنچ جاتا ہے اور وہ جاگ جاتی ہے وہ پانی کو روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن سفن نہیں ہو پاتی ہسپیٹل میں جولیا پھل سے ملتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ پیٹر نے مجھے کیبن میں بلائے تھا ڈاکٹر جولیا کو بات کرنے سے روکتے ہیں لیکن وہ جاننا چاہتی ہے کہ اس کا پتی پیٹر کیبن میں کیا کر رہا تھا پھر جولیر اس کو بتاتا ہے کہ جس دن میری باروی کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی اس دن وہ اسی کیبن میں تھا اب جولیا کا شک کنفرم ہو جاتا ہے اور وہ چھپ کر ہسپیٹل کے بیک ڈور سے باہر چلے جاتی ہے اور اسی کیبن کی تلاش میں نکل پڑتی ہے باروی اور جم دیکھتے ہیں کہ فارمیسی ایک دم تحسنہ اس پڑی ہوئی ہے جم کو شک ہوتا ہے کہ لیسٹر وہاں کے سارے میڈیسنز اٹھا کر لے گیا ہوگا دونوں لیسٹر کی گھر پر جاتے ہیں تو وہ سارے میڈیسنز جلا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے بھگوان کی یہی مرضی ہے کہ یہاں کے لوگ مر جائیں اسی لئے انہیں میڈیسنز کی ضرورت نہیں پڑے گی پر یہ دونوں اس کو روک کر بچی بھی میڈیسنز کو لے کے آتے ہیں ہسپیٹل میں لینڈا کی کریٹیکل کنڈیشن کو دیکھ کر ایک بزرگ عورت اپنی میڈیسنز کو دیتی ہے اور کہتی ہے اس ٹاؤن کو لینڈا کی زیادہ ضرورت ہے لینڈا کو بہت برا لگتا ہے کہ اس کی جان بچانے کے لئے وہ عورت مر گئی اب کچھ دیر بعد پیشنٹس بھاہر جانے کی ضد کرتے ہیں لیکن جونر انہیں گن دکھا کر وان کرتا ہے ان کی گھبرار دیکھ کر وہ گن نیچے کرتا ہے اور انہیں سیچویشن کی سیرسنے سمجھاتا ہے تب جا کر وہ اس کی بات مانتے ہیں جولیا کیون کو ڈھونڈ لیتی ہے پر وہاں باروی سے ریلیٹیڈ کوئی چیز نہیں ہوتی لیکن وہاں پڑے کچھ ڈاکومنٹ سے اس کو پتا چلتا ہے کہ پیٹر پر بھاری کرز تھا اور جلدی ان کا دیوالہ نکلنے والا تھا جولیا پیٹر کے سیڈ بزنس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی تب ہی وہ بے ہوش ہو جاتی ہے جو یہ اور نوری ریالائز کرتے ہیں کہ جب دونوں نے ایک دوسرے کو چھوا تھا تو ان کو دورہ پڑا تھا اب ایک فون کو سیٹ اپ کر کے ایک دوسرے کو ٹچ کرتے ہیں کچھ ہی سیکنٹس میں انہیں پھر دورہ پڑتا ہے اور دونوں کہتے ہیں کہ پنک اسٹارٹس کتار میں ہیں ہوش میں آنے کے بعد دونوں فون پر ریکارڈ کے وہ ویڈیو چیک کرتے ہیں تو وہ ایک دم چونک جاتے ہیں پر فیصلہ کرتے ہیں کہ فیلحال کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے باروی کیبن میں جولیا کو بے ہوش پا کر اسے ترنت ہسپیٹر لے کے جاتا ہے وہاں لینڈا جم کو بتاتی ہے کہ جونیر نے یہاں کا سیچویشن اچھی طرح ہنڈل کیا ہے اس لئے میں اس کو اپنا ڈیپیٹی اپوائنٹ کرتے ہوں جب جولیا کو ہوش آتا ہے تو وہ باروی سے پیٹر کے بارے میں پھوش دیئے باروی بتاتا ہے کہ وہ ایک بیٹنگ کمپنی کا کلیکشن ایجینٹ ہے ایک بیٹنگ میں پیٹر نے بہت سارے پینسے گوا دیئے تھے اور اس سے پینسے کرنے کے لئے باروی کو بھیجا گیا تھا اپنے پتی کی بیٹنگ کی عادت کے بارے میں جان کر تو جولیا ایک دم شوق ہو جاتی ہے پر باروی اس کو نہیں بتاتا کہ پیٹر سے اس کی میٹنگ ہوئی تھی اب رات کو جب جم گھر لوڑتا ہے اور دونوں نے اس ایلیگل بزنس میں بہت پینسے کمائے لیکن اس ایمرجنسی سیچویشن میں لیسٹر پینسے لوٹا کر اپنے پاپ دھونا چاہتا ہے لیسٹر کے جانے کے بعد جم کو نیچے کے شیلٹر سے آواز آتی ہے وہ اندر جاتا ہے تو وہاں اینجیو کو بیٹ کے ساتھ چین سے بنا وہاں دیکھتا ہے اینجیو سے کھول دینے کی بھیک مانگتی ہے لیکن جم ایسا نہیں کرتا کیونکہ اگر وہ باہر گئی تو جم کے بیٹے جونئر پر کننیپنگ الزام لگے گا اگلی صوبہ لیسٹر جم سے ملنے آتا ہے اور کہتا ہے مجھے موب کر کے ایک شبد بھار بھار سنائی دی رہا ہے جم کہتا ہے کہ تمہاری ہیرنگ ایڈ میں کوئی پرابلم ہوگی پر لیسٹر اگدم پاگل کی طرح کہتا ہے میں اس ڈوم کا میسنجر ہوں جو یور نوری دیکھتے ہیں کہ ڈوم کے اس طرف کئی تیتلیاں چھپکی ہوئی ہیں جو یہاں کی نہیں ہیں دراصل اس ڈوم نے ایٹموسفیر کا مینٹیک فیڈ چینج کر دیا ہے جس کی وجہ سے یہ تیتلیاں اس ڈوم کی اور اٹریکٹ ہو گئی ہیں تب ہی کئی بسس میں لوگ ڈوم کے باہر آ کر جمع ہو جاتے ہیں یہ لوگ ڈوم کے اندر فنسے لوگوں کے رشتہ دار یا فرینڈز ہیں گورنمنٹ کے آرڈر کے انوصار یہ لوگ یہاں پر آئے ہیں تاکہ چیسٹرز مل کے لوگ آپ نے رشتہ داروں سے مل سکیں لنڈا بھی اپنے منگیتر سے ملتی ہے یہ ڈوم اور اس کے اندر فنسے لوگ اب انٹرنیشنل نیوز بن چکے ہیں ڈوم کے اندر اور باہر کے لوگوں کا ایموشنل ری یونین کور کرنے کے لئے کئی سارے ریپورٹرز آئے ہوتے ہیں اسی بیچ لیشٹرز سبھی کو موب کے بارے میں بتانے لگتا ہے اور کہتا ہے بھگوان ہمیں موت کی اور لے کے جا رہے ہیں جم اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کہتا ہے تم سب کے سامنے اپنی غلطیاں قبول کر لو ونہا میں خود ہی سب کو بتا دوں گا بھیڑ میں پیٹر کی بہن بھی ہوتی ہے جو جولیا کو پیٹر کا لیٹر دکھاتی ہے اس میں پیٹر نے لکھا ہوتا ہے میں جو کرنے جا رہا ہوں اس کے لئے آپ سب مجھے معاف کر دو اور جولیا ایک اچھی سندگی ڈیزرب کرتی ہے جولیا بہت پریشان ہوتی ہے کہ شاید پیٹر بھاری کرز کی وجہ سے کہیں بھاگ گیا ہے اب شام ہونے پر ملیٹری سبھی وزیٹرز کو واپس بھیج دیتی ہے اور سولجرز بھی جگے کھالی کر دیتے ہیں باربی اپنا پرانہ بیعث دکھا کر ایک سولجر سے پوچھتا ہے کہ ان کا اقلا پلان کیا ہے پر سولجر بھی نہیں جانتا کہ گورنمنٹ اس بارے میں کیا پلان کر رہی ہے انہیں صرف اس جگے کو جلد سے جلد کلیر کروانے اور یہاں کبھی نہ لوٹنے کا آرڈر ملا ہے اب یہ سن کر باربی ایک دم چونگ جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ گورنمنٹ نے ایسا آرڈر کیوں دیا ہے تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ لیسٹر موب کر کے ایک شبد کہہ رہا تھا اب وہ پتہ لگاتا ہے کہ موب کا مطلب ہے مدر آف آل بومز یعنی گورنمنٹ نے اس دوم کو ہٹانے کے لیے چیسٹرز ملس ٹاؤن کو ہی بومز سے اڑا دنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ خطرناک فیصلہ اس لیے لیا گیا ہے کیونکہ دوم نے ایٹموسفیر کے مینٹک فیلڈ کو چینج کر دیا ہے جس کی وجہ سے باہر کی سبھی جیب جانتوں پر برا اثر پڑ رہا ہے آج باہر کی وزیٹر کو دوم کے پاس اس لیے الاؤ کیا گیا تھا تاکہ چیسٹرز مل کے لوگ مرنے سے پہلے آخری باہر اپنے رشتداروں اور دوستوں سے مل سکے اب باہر بھی یہ ساری باتیں جولیا لینڈا اور جم کو بتاتا ہے اور وہ باقی لوگوں کو ایلٹ کرتے ہیں سبھی کو ایک انڈرکاؤن ٹنل میں اکھٹا کیا جاتا ہے ان کے بچنے کی وہی ایک امید ہے جم اینجی کو آزاد کر دیتا ہے کیونکہ آخر سبھی مرنے والے ہیں اینجی اپنے گھر بھاگتی ہے لیکن اس کا بھائی جوئی وہاں پر نہیں ہوتا پر ایک کمرے میں جونیر گن لیے اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے وہ اینجی کو باوم کے بارے میں متاتا ہے اور اپنے کیے کے لیے اینجی سے معافی بھی مانگتا ہے اب یہ جانگر کہ وہ جلد ہی مرنے والے ہیں اینجی بڑھے پیارڈ سے جونیر کا سر اپنی گود میں رکھتی ہے اور بوم کے امپیکٹ کا انتظار کرنے لگتی ہے یہاں ٹنل میں ایلیس اور کیرولین کو نوری کی بڑی چنتہ ہونے لگتی ہے کیونکہ اس کا کہیں پتہ نہیں چلا ہے پر نوری اور جوئی باہر اینجی کا انتظار کرتے ہیں تاکہ وہ اسے بوم کے بارے میں اینٹ کر سکے پر جوئی اور بھی پریشان ہے کیونکہ اینجی اس رات سے گائب ہے جب یہ ڈوم یہاں گیرا تھا ٹھیک ایک بچ کر پندرہ منٹ پر مسائل لانچ کے جاتا ہے مرنے سے پہلے جوئی اور نوری آخری بار کس کر لیتے ہیں لیکن ان کی قسمت تو دیکھو یہ ڈوم جو ان کی موت بن کر آیا تھا وہ مسائل کو روک دیتا ہے اور اس ٹاؤن اور ٹاؤن کے لوگوں کو بچا لیتا ہے اب جم برڈر کی اور بھاگتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ڈوم کے بھار والے ایریاز پوری ترے ڈسٹروائی ہو چکے ہیں لیکن ڈوم پر ایک چھوٹی سی خروج میں نہیں آئی ہے اتنے میں لیتر وہاں کر دوبارہ جم سے کہتا ہے تم پبلک کے سامنے اپنے گرہ سویکار کر لو اس جگہ پر ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا اور اس بات کا فائدہ اٹھا کر جم لیتر کے کان کو ڈوم پر دباتا ہے اس وجہ سے اس کا ہیرنگ ایٹ بسٹ ہوتا ہے اور لیتر مارا جاتا ہے یہاں اینجی جونئر کے ساتھ اپنے کمرے میں ہوتی ہے وہ گیس کرتی ہے کہ اب جونئر پھر اس سے بندی بنا لے گا اس لیے وہ جونئر پر اٹیک کرتی ہے وہ اینجی کو چیز کرتا ہے لیکن وہ بچ نکلتی ہے دوسری اور ایک گاڑی کے ٹکرانے سے وارٹر ٹرینک پھڑ جاتا ہے اس کی وجہ ایلیس ہے جسے انسولین کی ضرورت ہے انسولین کے نام ملنے سے وہ کسی بھرم میں ہے اور اسی کی وجہ سے یہ ایکسیڈنٹ بھی ہوا ہے اوپر سے ریڈیو ٹاور کوئی سنگنل ہی نئے پک اپ کر پا رہا ہے اور کوئی عجیب سے ٹیون بجا جا رہا ہے ٹاؤن کے سارے پولیس واکیز بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں اب ڈوڈی ایک سپیشل ڈیوائز بناتی ہے جس کی مدد سے پتا چلتا ہے کہ ایک فریکوینسی جو ڈوم کے اندر سے آ رہی ہے وہ باقی سارے سنگنل کو بلوک کر رہی ہے ڈوڈی جولے کے ساتھ اس فریکوینسی کو چیک کرنے جاتی ہے اس ٹاؤن کو یہاں کی ایک جھیل سے پانی ملتا ہے اس لئے انہیں پانی کی کوئی کمی نہیں ہے پر لینڈا اور بار بھی پتا لگاتے ہیں کہ ڈوم کے گرنے پر ایک میتھین پائپ لائنٹ ٹوٹ گیا تھا جس کی وجہ سے جھیل میں میتھین بھر گیا ہے اس کا پانی اب زہر پنچ چکا ہے اور ان کے پاس اسے پیوریفائی کرنے کا کوئی طریقہ بھی نہیں ہے اب لوگوں میں یہ بات فیلنے لگتی ہے اور کئی لوگ ڈپارٹمنٹر اسٹور پر پانی کی کینس لینے آ جاتے ہیں پر اسٹور کا اونر پینسے لے کر بھی ان کو بیچنا نہیں چاہتا کیونکہ امرجنسی کی وقت پینسوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اب لوگ بھڑک اٹھتے ہیں لیکن لینڈا انہیں شاند کرتی ہے یہاں جونئر اینجی کی تلاش کر رہا ہوتا ہے اور تب لینڈا اسے روک کر اسٹور میں لے کر آتی ہے وہ کہتی ہے تمہیں لوگوں کو سنبھالو تاکہ یہاں اسٹور اونر کو کوئی پریشانی نہ ہو اب ہسپیٹل میں انسولین نہ ملنے سے ایلیس مرنے والی ہے نوری کسی اور سے انسولین چھوڑانے کے لیے بھار جاتی ہے جو ہی اس کی پیچھے جاتا ہے اور دونوں ایک کھالی گھر پر پہنچتے ہیں لیکن ایک آبنی انہیں گن دکھا کر کہتا ہے کہ میں نے اپنا لاس ڈوزے سکل لے لیا تھا پھر وہ دوسری گھر کے اندر گھستے ہیں جہاں میڈیسنز کی کئی بوٹل فریج میں رکھی ہوتی ہیں تب ہی وہاں پر ایک لڑکا آ کر کہتا ہے کہ وہ ایک ڈیابیٹک پیشنٹ ہے اور یہ ساری اسی کی دوائیاں ہیں نوریس بچے سے میڈیسنز نہیں چھوڑانا چاہتی پر جو ہی ایلیس کے لیے ایک شیشی اٹھائی لیتا ہے اب اینجی روز کے ریسٹورنے پہنچتی ہے اور بتاتی ہے کہ جونیر نے اس کے ساتھ کیا 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 تھا روز پھر اسے شانت کرنے لگتی ہے کہ اچانک کچھ گنڈے وہاں کی سپلائیس چھوڑانے آ جاتے ہیں دونوں کا سامنا کرتی ہے لیکن وہ روز کو مار ڈالتے ہیں اینجی اکیلے ان سے لڑنے لگتی ہے لیکن وہ اس کو مار کر بیوہش کر دیتے ہیں دوسری اور ڈپارٹمنٹل سٹور میں لوگ کھانا اور پانی چھوڑانے لگتے ہیں اور اسٹور کے بھارت دنگے ہونے لگتے ہیں پولیس بھی ان کو روک نہیں پاتی اب نوری اور جوئی ہسپیٹل لوڈ رہے ہوتے ہیں کہ جولیہ اور ڈوڈی انہیں ناٹیس کرتی ہے ان کے ڈیوائز سے پتا چلتا ہے کہ جو فریکوینسی باقی سنگل کو بلوک کر رہا ہے وہ ان دونوں کے پاس سے ہی آ رہی ہے جوئی انہیں بتاتا ہے کہ اس ڈوم کے آنے کے بعد ہی ان دونوں کو دولے پڑھنے لگے ہیں اور ایک بات صاف ہے کہ نوری اور جوئی کا ڈوم سے کوئی کنیکشن تو ضرور ہے لیکن وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتے اب باروی ریسٹ میں آ کر دیکھتا ہے کہ ایک آدمی وہاں کے سپلائز چھوڑا رہا ہے وہ اس کو روکتا ہے اور ان جی کو بچا لیتا ہے باہر دنگے کو روکنے کے لئے لینڈا اپنی گن نکالتی ہے لیکن تب ہی بارش ہوتی ہے لوگ لڑنا بند کر دیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ وہ مرنے نہیں والے ہیں باروی اینجی کو جم کے حوالے کر دیتا ہے اور جم کہتا ہے کہ میں اسے ہسپیٹر لے کے جاؤں گا لیکن وہ اینجی کو اپنے گھر لے کے جاتا ہے یہاں جوئی اور نوری مل کر ڈوم پر ہاتھ رکھتے ہیں تو کوئی فریکوینسی بلوک نہیں ہوتی سارے سگنل نورمل ہو جاتے ہیں اب ان چاروں کو یقین ہو جاتا ہے کہ جوئی اور نوری کا اس ڈوم سے کوئی نہ کوئی کنیکشن تو ضرور ہے پچھلے کچھ دنوں کے حادثوں کے بعد اب جولیا باروی کو پسند کرنے لگی تھی حالانکہ اس نے جولیا کے پتی کو مار ڈالا تھا جب اینجی آنکھیں کھولتی ہے تو جم سے پوچھتی ہے میں یہاں کیسے آئی جم کہتا ہے کہ اگر تم وعدہ کروگی تو میرے بیٹے کے بارے میں کمپنین نہیں کروگی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا اتنے نہیں جب اس ڈوم کی لوگ جنگلی جانوروں کی طرح بن جائیں گے تب ہی میں تمہیں پروڈیکٹ کروں گا اینجی یہاں کہنے مالی ہوتی ہے کہ وہاں جونر آ جاتا ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے اس سسپنس کے ساتھ اس تریز کا سیکنڈ پارٹ یہاں پر ختم ہوتا ہے دوستوں اگلا پارٹ دیکھنا نہ بھولنا اگر یہ پارٹ آپ کو اچھا لگا تو اس کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولے گا باقی ملتے ہیں اس کے اگلے پارٹ میں تب تک لے گوڈ بائی اپنا خیال اکھی اور فائنلی شکریہ